بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہوتی ان گھر میں کام کرتی ہیں اور برطن اور کپڑے دھونے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی ہشکی اور داگ دبوں سے پریشان ہیں تو ویس دن میں صرف ایک چیز ڈالنے سے آپ کے پچاس سالہ بڑے ہاتھ صاف، چمکدار، ملائم اور حسین ہو جائیں گے ہاتھوں کی تمام محل اتر جائے گی رنگ سفید ہو جائے گا اور بچوں جیسے ملائم سوفٹ ہو جائیں گے اس ٹپ سے آپ کے کالے ہاتھ وائٹ ہو جائیں گے اس کے استعمال سے آپ کے ہاتھ جیسے سردیاں ہیں ہشکی اور پھٹنے سے بچ جائیں گے اگر آپ کی ایڈیاں بھی پھٹ جاتی ہیں تو اس کا بھی حل اسی ویڈیو کے اندر موجود ہے ویسے تو بہت ساری کریمز ہم مارکٹ سے لے کر آتے ہیں لیکن بہت بہت مہنگی مہنگی کریمز کو بھی اس ریمیڈی نے پیچھے چھوٹ دیا ہے تو ویڈیو کو فل واش کریں چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ویزلین ہر گھر میں ہی وجود ہوتی ہے ویزلین بہت زبردست چیز ہے اسے ہم لیپ بام کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں اور اس سے ہماری پھٹیوی ایڈیاں بھی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس سے ہماری جو سکن ہے وہ موسٹرائز ہوتی ہے ویزلین کا ایک بہت بڑا بینفیٹ ہے کہ اگر آپ اپنی آئی لیشز پر بھی لگائیں گے تو یہ آپ کی آئی لیشز کو بھی لمبا اور گھنا کر دے گی تو ویزلین کے آج بہت زیادہ فائدے میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں لیکن آج اگر آپ اس طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی یعنی جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہے تو وہ ضرور اس ٹپ کو ٹرائے کریں اور ان کے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے اور صاف ہو جائیں گے وہ اپنے ہاتھوں کو اور ایڈیوں کو دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے کیونکہ بہت مہنگے مہنگے آپ لوگوں نے مہنی کے اور پیڈی کے اور کرواتے ہی ہوں گے تو اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے تو بس یہاں سب سے پہلے ہم نے تھوڑی سی لینی ہے ویزلین میں صرف ایک چھوٹا چمچ لوں گی جتنی اس وقت مجھے استعمال کرنی ہے اور جو ہمارے ہاتھ اور پیروں پر لگ جائے آپ لوگوں نے بس جتنی یوز کرنی ہے اتنی آپ لوگ ایک ٹائم پر بنا لیں اور ضائع مت کریں اور فالتو بنانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ پھر وہ ضائع ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو فریش بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ کریم بنانا بہت ہی آسان ہے اور جلدی سے بن جاتی ہے تو اس لیے میں ایک چھوٹا چمچ ہی لے رہی ہوں کیونکہ مجھے ابھی اتنی ہی ضرورت ہے تو میں اتنی ہی بنا رہی ہوں ساتھ ہی اس میں ایک چھوٹا چمچ ڈالیں گے بیکنگ سوڈا یعنی میتھا سوڈا جو کھانوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اور اگر ہم اسے ویزلین میں ملا کر لگائیں تو ہماری ہاتھ پاؤں کی سکن ایسی ہو جائے گی جیسے ہمارے ہاتھ اور پاؤں کبھی خراب ہوئے ہی نہیں تھے سردیوں میں ہاتھ اور پاؤں پھٹنے لگ جاتے ہیں پانی کی وجہ سے تھنڈے پانی میں ہم برطند ہوتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں تو ہاتھوں کی سکن ایسی ہو جاتی ہے جیسے سوکھی اور بے جان ہو تو اس کے روزانہ استعمال سے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی سکن چمک جائے گی اور آپ نے اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور روزانہ اس کا استعمال آپ سردیوں میں کریں گے نہیں تو آپ لوگ دو دن چھوڑ کر بھی کر سکتے ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ یہ کیا قیمتی ٹپ میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے ابھی میں اس میں ایک چیز اور شامل کروں گی جو کہ ہے دودھ جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت زبردست ہے ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے ہر گھر میں ہی استعمال ہوتا ہے دودھ ماری سکن میں وائٹننگ لانے میں مدد دیتا ہے بس بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ ویزلین جپک جاتی ہے اور اس کو مکس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بس آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ ڈال لینی ہے ٹوٹ پیسٹ کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں کہ ہماری سکن کے تمام بریک سپورٹ ہتم کر دیتی ہے سردیوں میں ہمارے ہاتھ اور پیر سوکنے کے بعد کالے پڑ جاتے ہیں نہ تو یہ اس کو صاف شفاف اور چمکدار بنانے میں مدد دیتی ہے بلکہ اس کے ایسے کرامات ہیں جو کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے بس اب ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ اس کریم کو اپلائے کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو لگا کر رکھنا ہے ہمارے تمام انگریڈینٹس بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں ہاتھوں کی سکن میری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ برتن اور کپڑے دھو دو کر اس کا کیا حال ہو چکا ہے بلکل ہی ڈرائے اور خراب ہو چکی ہے میں نے سوچا کہ میں خود بھی اپنے ہاتھوں پر رپلائے کروں اور آپ لوگوں کو بھی اس کے بینفٹ بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے تو ایک ہی ہاتھ پر رپلائے کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ ایک ہاتھ کا اور دوسرے ہاتھ کا فرق آپ خود دیکھ سکیں اور آپ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ کتنی زبردست کریم ہے اور خاص طور پر سردیوں میں اس کا استعمال کتنا ضروری ہے تو اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کو ہاتھ پر لگا لیں گے اور تھوڑا سا مساج کریں گے مساج کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو تھرڈ سٹیپ فولو کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں جیسے جیسے میں مساج کر رہی ہوں تو بیکنگ سوڈا اپنا ریزلٹ دکھا رہا ہے اور ویزدین سکن کو سوفٹ کرتی جاری ہے صاف کرنے میں بہترین کام سر انجام دیتا ہے اور ٹوٹ پیس تمام داگ دبوں کو ختم کر دیتی ہے اور کمال کا ریزلٹ ملنے والا ہے آپ لوگوں کو تو پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ لوگوں نے گلفز لے لینے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر چڑھا لینے ہیں جن کے پاس گلفز نہیں ہیں وہ لوگ شاپر بیک کا استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے شاپر لگا کر ہاتھ پر چھوڑ دینا ہے تقریباً پچیس منٹ کے لیے اس کو ہاتھوں پر اور پیروں پر لگا کر آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے اس کا ریزلٹ بہت زبردست آئے گا صرف ایک ہیوز کے بعد ہی آپ لوگوں کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی لیکن میرے پاس بہت شورٹ ٹائم ہے تو میں نے اس کو صرف پندرہ منٹ میں ہی لگایا ہے اور پندرہ منٹ بعد ہی مجھے کا جو ریزلٹ ہے وہ کافی زبردست نظر آ رہا ہے میرے ہاتھوں کا بہت برا حال تھا اب میں اپنے ہاتھ کو واش کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ اس کا کیا کمال ہے کہ کتنا اچھا ریزلٹ دیتی ہے تو ہاتھ میں نے واش کر لیا ہے تو یہاں دیکھیں جی کتنی سکن سوفٹ ہو گئی ہے بلکل جیسے کسی چھوٹے بچے کی اور دوسرے ہاتھ کی بھی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے ابھی میں نے صرف پندرہ منٹ لگایا تھا آپ لوگ اسے ڈیلی استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کے ہاتھوں پیروں کی سکن بہت حبصورت ہو جائے گی اور اس کا صحیح استعمال آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو رات کو لگائیں اور فل نائٹ کے لیے اس کو چھوٹ دیں تو صبح اٹھ کر آپ اپنے ہاتھوں پیروں کو واش کریں گے پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھئے گا دوسرے ہاتھ کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے وہ کتنا زیادہ ڈرائے اور بلیک ہے اور بلکل بھی گلو نہیں کر رہا تو رات کے وقت سونے سے پہلے ان کو اور ایڈیوں پر پلائے کر کے سو جائیں تو صبح تک بلکل ٹھیک اور سوفٹ ہو جائیں گی بہت ہی ریزلٹ زبردست قسم کا آپ لوگوں کو اس کا ملے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ٹپ ضرور پسند آئی ہوگی اور یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے کام آنے والی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز 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 آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو بہت محنت سے میں بناتی ہوں اگر آپ کو اس میں کوئی بھی بات ناغوار گزرے تو پلیز آپ مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیں کیونکہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے اور میں اپنی صلاح کر سکوں شکریہ